یہاں پہ یہ نیرٹیو اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی یہ لوگ جو نکلتے ہیں گوادر میں یا بلوچستان کے دوسرے ایریاز میں یہ حکومت نے حکومت ان کی سمگلنگ جو ایران سے کرتے ہیں چاہے وہ تیل کی ہو یا وہ چھوٹے سے کیک کی ہو اس پہ تالہ لگاتے ہیں یا یہ مچھلی کی سمگلنگ پہ تالہ لگاتی ہے حکومت تو یہ سڑکوں پہ سن آتے ہیں کہ ہمیں حکوم نہیں دے رہی ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ہیلاریس ہے جتنا میں نے بلوچ لوگوں سے کانٹیکٹ رکھا ہے لاہور میں رہتے ہوئے پچھتونوں سے رکھا ہے میں نہیں سمجھتا کوئی اور میڈیا پرسن کلیم کر سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کے لئے کوئی کام نہیں کرنا اس کے بالکل اولٹ ہے ریالٹی کیونکہ اب دیکھیں نا وہ جو کاروبار چل رہا ہے وہاں پہ اس کا بینیفیشری کون ہے عام بلوچ تو کھڑا ہی نہیں ہوا بورڈر پہ نہیں تھی ساری وہ دیکھیں نا یہ چیزیں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں تو اس میں یہ آپ کہیں کہ عام بندے کو فائدہ ہو رہا ہے اگر فائدہ ہو رہا ہوتا تو آپ وہاں جا کے ڈیویلپمنٹ دیکھ لیتے کوئی جو ہی ہوتی وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی کوئٹہ کا بڑا شہر مانا جاتا ہے وہاں جا کے دیکھیں حالات کیا ہے ادھر بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو لیویبل سٹی بنائے اس کو تو یہ چیز ہے کہ ڈرگز کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ اس پر بھی فورس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو ٹھیک ہے کوئی یہ چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اس سے درمیان میں پیسے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں میڈل مین بھی کماتے ہیں سب ہوتا ہے ایرانی ڈیزل بھی ایسی ہے کہ وہ بائکوں پہ آتا ہے پہاڑیوں سے اور وہ آدھی رات کو ٹریول کرتے ہیں اب ماشاءاللہ کسٹم کے حالات یہ ہیں کہ کسٹم پانچ بجے پوسٹ بند کر کے گھر چلی آتی ہے یہ اسی طرح ہے کہ جنگ لگی ہوئے فوجی کہہ رہا ہے میرا نینٹو فائب ہو گیا میں جا رہا ہوں یہ سینگ بنائے ہوئے بے وکوف بنانے کے لیے پانچ بجے کے بعد ٹرک گزر جاتا ہے اس پہ عاشر عظیم صاحب نے وہ کسٹم میں سرف کیا ہوئے وہاں پہ وہ ساری سوری بھی سنا چکے ہیں تو یہ تو مزاک کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرنا ہی یہ چاہتے ہیں یار کس کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو مروائے ٹھیک ہے اختر منگل نے کہا تھا کہ بلوچ مائے میرے پاس آ کے کہتی ہیں ہمارے بچوں کو نہ پڑاؤ کیونکہ وہ اپنے رائٹس مانگے کا سمجھ جائے گا تو تعلیم جو ہے وہ یہ باتیں آپ کو سکھا دیتی ہے اور یہ جو بات کرتا ہے میرا خیال ہے انجان ہے ریالیٹی سے سو ساری کورٹا میں پانچ سال پہلے ایک ہی بار میرا جانا ہوا ہے کیو ایل ایف ہوا تھا اور وہاں مجھے ساری آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک چیز مجھے کیو ایل ایف کی یاد آگئی ہے ابھی ریسنٹلی کسی نے بتائی ہے کہ بلوچستان is the only place in پاکستان جہاں ایک دن میں ستر لاکھ کی کتاب خریدی گئی ہے سیون ملین روپیز اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے بلوچ کو پڑھنے میں اور میں نے جس یونیورسٹی میں میں گیا ہوں میں نے بلوچ کے آدمی کتاب دیکھی اور سب سے بہترین سوال وہ کر رہا ہے اس وقت یہ ہے پوٹینشل میرا بھی یہی فیڈبیک رہا obviously ہم ہمارا جو لوگوں سے انٹر ایکشن ہوتا ہے از ان کے ایک آپ کو اپینین بنا ہوا ہوتا ہے اور میڈیا سے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے لیکن جو میرا بت جو ٹوٹا تھا Yes você وہ jy جی اور وہاں جس قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے I was so happy to see اور واقعی یہ کتاب والی بات بھی بالکل صحیح تھی I found them extremely learned اور ایک پشاور میں اور ایک کوئٹا میں میں نے لوگوں کو بہت پرو ایڈیوکیشن پایا اور شوق سے یہ نہیں کہ میں نے ڈی سی بننا ہے ایسی بننا ہے بالکل نہیں اور اور مریعباد ہزارہ آجی آجی اور وہاں کا جو کبرستان تھا it was one of the saddest places I've ever been to اور when I was there مجھے بتایا گیا تھا کہ پانچ سال پہلے یہ exist نہیں کرتا تھا اور کبرستان اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ کبروں کے بیچ میں چل نہیں سکتے اور وہاں ان کا tradition ہے کہ وہ ہر کبر میں جس جو دفن ہے بندہ یا بندی اس کی تصویر لگائی جاتی ہے and if you see اس پورے کبرستان کی جو average age ہے وہ چوبیس سال ہے and I saw وہ ویڈیو بھی ہے میری اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں مریعباد کر کے لکھیں اس میں ایک آدمی ہے اور صاحب ہے وہ اپنے بیٹے کی کبر روزانہ صاف کرنے آتے ہیں so as I was there I saw him اور مجھے پھر میری جو ہوسٹیں انہوں نے بتایا کہ یہ روز دیوانہ وار اس کے ایک ہی ایک بیٹا تھا مار دیا گیا وہ روزانہ کسی کبر پر جھانڈ ہوتیتا ہے وہ تو one of the saddest stories in Pakistan maybe the most I think oppressed minority of Pakistan in terms of casualties اور وہ یہ وہ لوگ ہیں بچارے جو افغانستان سے migrate کر کے ادھر آئے اس لے تھے کہ وہاں بھی مارا جا رہا تھا پوری 19 سنچری میں ان کے genocide کیا ہے وہاں پہ افغان کنگز نے اور اب بھی وہی صورتحال ہے اور وہ کر کون رہا ہے وہ elements جن کو ایٹیز میں آپ نے طاقت دی ہتھیار دی وہ سب کیا وہاں پہ جو ظاہرین جاتے ہیں اس طرف وہ راستے میں بسوں پہ اٹیک ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہی ہے کہ یہ جو شعور میں نے دیکھا ہے بلکل میں میں witness ہوں اس کا اسی لیے جو پشتون نوجوان ہیں بلوچ نوجوان ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو suffering ہے ان کی بہت زیادہ they are turning that into gold اس کی وجہ کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں باتوں کو تو پھر future ان کا ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے یہ معاملات کیوں اگر سمجھ آگئی مجھے تو میں وہاں سے change کا آغاز کروں گا understanding جو سپنوزا کہتا ہے it's the end of all slavery اگر مجھے سمجھ آگئی کہ مجھے بے وکوف بنایا جا رہا ہے میں slave نہیں رہوں گا اس کے بعد میں so they are understanding they are asking good questions جو کہ privileged علاقوں میں بڑے شہروں میں لاہور اسلام آباد کراچی میں وہ political acumen نہیں ہے بچے کا یونیورسٹی جاتا ہے وہ بالکل apolitical ساری سیوورڈ ہے اور ایک bubble میں رہتا ہے اور relatively safer ہے if not in کراچی مطلب elite institutions میں بھی میں گیا ہوں جنہ کا بڑا نام ہے میں نام لوں گا نہیں تو پھر ہمیں ٹرگر ہو جائیں گے تو وہ یہ ہے کہ بالکل میں نے lack of curiosity دیکھی ہے اور مطلب میں ڈیڑھ گھنٹہ میں philosophers کے نام لے لے کے پاگل ہو گیا انٹ پہ سوال کیا ہوا کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان کی نیت ٹھیک ہے میں کہا یار تے ہی نہیں ٹھیک مطلب مجھے عمران خان کا نہیں پتا مطلب میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کی ہے تو یہ ہے کہ بڑا سوپرفیشل اپروچ کرتا ہے politics کو جبکہ بلوش پشتون سے آپ بات کریں جو یونیورسٹی گوئنگ ہے وہ آپ کو ستر سال کی ٹائم لائن بتائے گا کہ بھائی یہ ہوا تھا اسی لیے یہ ہو رہا کیونکہ اب دیکھیں جس نے مار کھائی اور سفر کیا جواب وہی تلاش کرتا جو اپنیس میں بول میں رہا ہے جس طرح آپ نے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے بہت سے لوگ پنجاب میں سمجھ ہی کہ ہمیں سمجھ ہی آئی ہے